اسلام علیکم جی ویلکم ٹو فوٹبولستان فوٹبولستان کی بڑی خاص اپیسوٹ ہے اور خاص ہمیں بنانا بھی پڑ گیا کیونکہ پاکستان کی آج سیپ چیمپنشیپ کی کیمپین ختم ہوگی پاکستان کو ایک صفر سے نپال سے شکست حاصل کرنی پڑی اور بڑا ہی میرے سب سے اپس نو سناک میچ تھا پاکستان کے لیے اس پہ تھوڑی سم آگے بھی تفسرہ کریں گے پر پوری سیپ چیمپنشیپ پاکستان کے لیے بہت مشکل رہی ہے اور جس طرح کے میچ پاکستان نے کھیلے ہیں اور جو پرفارمنس آئی ہے اس کے بعد بڑا حیران کن نہیں لگتا کہ پاکستان پندرہ سال بعد پہلی دفعہ ایک سیپ چیمپنشیپ سے باہر ہوا ہے کوئی میچ جیتے بغیر اور چوبیس سال بعد پہلی دفعہ باہر ہوا ہے کوئی گول مارے بغیر اسی بات کو سمجھنے کے لیے اور اس پہ تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں کلیم اللہ خان جو پاکستان کے قومی سربرا بھی رہ چکے ہیں کیپٹن بھی رہ چکے ہیں انٹرنیشنل فوٹبال کھیلی ہیں انہیں یو ایسے میں ٹرکی میں کرکستان میں عراق میں ساتھ ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں ونگرولہ عرف احمد یوسف جو ہمارے بڑے گہرے دوست بھی ہیں اور بڑا قریب سے تفسرہ کرتے ہیں پاکستانی فوٹبال پہ اور اس کے ساتھ ساشیخ عبدان جو کراچی یونائٹڈ کے کوچ بھی ہیں اور پاکستانی فوٹبال کے ینگ ترین کوچز میں ان کا نام شمار ہے اور وہ بھی بہت کیری نظر رکھتے ہیں جن کی ویسے یہ پینل ایک بنایا گیا تاکہ اس پیفارمنس کا تھوڑا سا جائزہ لیا جا سکے کیونکہ جب میں نہیں میچ دیکھا تو کافی دیر تک تو میں بھی کوئی الفاظ نہیں بیان کر سکا لیکن میں نے کہا پہلے اگر ہم شروعات کریں کلیم بھائیسن کلیم بھائی آپ اس پاکستان کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں جس نے دوزار گیارہ کے سیب چیمپنشن نیپال سے کھلا ون آل ڈراؤ آپ نے دوزار تیرہ میں تو تین انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں نیپال کے خلاف جس میں سے دو میچز آپ جیتے ہیں ایک میچ آپ نے ڈراؤ کیا ہے اور وہ سارے دنشارہ درنگر سالہ میں تھے جہاں پہ پندرہ بیس ہزار کا کراؤٹ تھا آج نہ تو کراؤٹ تھا لیکن نہ تو پاکستان کی پرفارمنس تھی یہ ہوا کہ آج پاکستان کے ساتھ کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ کمارا پلان کیا اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ شاہر خواہی آپ کا اور آپ کو پوٹسکاوسٹ کا اور آپ کافی فٹبال پہ آج کل جو تفسیر کر رہے ہیں فٹبال میں کافی لوگوں کو اس تک میسج پہنچ گیا ہے کہ فٹبال بھی جو ہیں پاکستان میں کیوں پر بات ہو رہی ہے آج کل میں سپیشلی آج کی میچ کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا میں خود بھی آگازہ پلیئر میں سمجھوں کہ پاکستان انڈیویجلی سارے پلیئر پلیئر ٹو پلیئر میں مجھے یہ باڈی وائز سارے جو ہیں مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ آج ایزیلی پاکستان جو ہے نا وڈی پال کو جی سکتے ہیں جس طرح پاکستان کے سٹارٹ میں کچھ پانچ دس منٹ میں جو ہے نیک اچھی پرفارمنس جیسے پیشلی ہر میچ میں دس منٹ پہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک نسٹیک کی وجہ سے جو ہے نا گول اس کو ہوتا تھا لیکن آج کے میچ میں سٹارٹ میں کچھ دس منٹ جو ہے نا پاکستان نے ایک اچھی پرفارمنس دی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ بھائی ایزیلی پاکستان گول کر سکتے ہیں دو گول کیونکہ نیپال جو ہے نا ہمیشہ مجھے میرے ہوتے ہوئے پانچ سے چی میچز نیپال کے اگنسٹ ہوا ہیں میں نے جب دیکھا نیپال نے آج تک ہمیں نہیں ہاروائے جتنا بھی کمزور ٹیم ہم گئے انچہا ہے لوکل پیور کے ساتھ گئے انچہا ہے جتنے بھی بائرک کے پلیئرز ہیں ہم نے جب ہی نیپال کے گنسٹ کلے ہیں تو ہم نے ہمیشہ اس کو پر ٹوف ٹائم دی ہے تو ہم نے وہاں پہ نیپال میں 2011 میں 12 میں میرے خیال سے ہم نے ان کے ساتھ سیریز کلے لیا تھا جہاں پہ ہم نے سیریز جیتا تھا اس کو نیپال میں جہاں پہ 20,000 کاؤڈ بٹے ہوئے تھے لیکن آج کی جو پرفارمنس تھی میں سمجھے کہ لازم بات ہے کہ کوئی تک اچھی ٹیم ہے چلو انڈیا جو ہماری ٹیم ٹریولنگ میں تھی تو اسے ہم نے صحیح طرح سے اس پہ ڈسکسی نہیں کر رہے ہیں لیکن آج کے مجھ تو یہ تھا کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ چلو یہ ہمارے انہی سپیس کا ٹیم ہیں اس لیے اگر ہم انڈیویجیل دیکھیں پلیئر ہماری اتنی اچھی ہے لیکن آج میں کچھ سمجھنے ہی آرے کہ مثلا آج نیپال بھی انہیں دو تین چار چانسز مس کیے نیپال کے ٹیم نے جو جس سپ بٹنے روکے ہیں اس کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پرومنس تھی رہتی رہیں تو پھر جو آپ کے جو فربال کیمیٹی ہیں فربال کے لوگرز ہیں اس کا اعتماد ختم ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجیل بھی آپ کو انڈیویجیل بھی کسی کی پرومنس پور ہے فرملاس سکس میچز میں نے جو بڑے غور سے دیکھے ہیں تو فرملاس سکس میچز انڈیویجیلی کسی ایک لڑکے کی بھی پرومنس نے کسی کو جو ہے نا انسپائر نہیں کیا یا کوئی کسی کی پرومنس سے خوش ہو کہ ہر اس بندے نے ایسے آؤٹ کلاس پرومنس دی ہیں کہ لوگ اس کا تصویر فیس بک پر شیئر کریں یا سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ اس کے بارے میں بات کریں کوئی بھی ایک بھی پرومنس ہم میں سے کسی ایک پرومنس سے ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی بھی اس کا وہ نہیں ہے مثال نہیں ہے ایک زمپل نہیں ہے کہ ہم اس کو دیں گیا اس بنیاد میں سے لگتے ہیں پچھلے چھے میچے میں سے دو میچے سے انہیں بڑے کلاس پرومنس دی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ میچوں میں کافی فائدہ ملے لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس کی اب کوچنگ پوائنٹ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پلیئر اس جگہ پہ صحیح طرح سے نہیں کوچ کی فرمیشن کو اس کو صحیح طرح سے ایتولاج نہیں کر رہے ہیں آخر ورزن کے آئے کہ وہ پلیئر اپنے پیزشن پر کیل نہیں رہے ہیں یہ اندرونی پلیئر ہی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ پلیئر خود اس کی دسکرشن کریں گے کہ آخرت یہ پرفارمنس آپ سے کیوں نہیں ہو رہے ہیں اندریشن آپ دیئے ایک پلیئر کو ڈبل کر سکتے ہیں دو پلیئر کو ڈبل کر سکتے ہیں جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو پلیئر کے اندریشن ہم وہ کی ڈبل بھی دیکھتے ہیں لیکن ٹیم وائس وہ بھی مومنٹ نہیں بالی کوئی گروپ آز اگرپ پرفارمنس نہیں دکھا رہے ہیں اندریشن دکھا رہے ہیں لیکن ایسا گروپ کوئی بھی نہیں دکھا رہے ہیں نیپال اگر ٹیم کے ساتھ کانٹر آٹیک پہ جا رہے ہیں تو پورے ٹیم جا رہی ہیں تو واپس پورے ٹیم آ رہی ہیں اس کو کھیلنے بھی دیئے ہیں پاکستان ٹیموں کے کھیلو آپ لیکن جب دیفنسیو پہ آتے تھے نیپال تو وہ دیفنسیو پہ آتی تھی سارے ٹیم لیکن کانٹر آٹیک پہ بھی سارے ٹیم ساتھ چلی جاتی چار پیئر آپ کو دی میں نظر آتے تھے ہر حال میں لیکن ہمارے پیئر جو ہے نا ایک پیئر اندر چار پیئر باہر دو پیئر سائیڈ پہ کراس مارے تو پیئر نظر نہیں آتا ہے سب کوئی کمبنیشن آپ پر اس میں نہیں ہے مطلب کچھ دور دور کا مجھے کچھ نظر نہیں آتا لیکن آپ کے پاس وقت بھی کم ہے پانچ اچھے مینے آپ کے پاس ورڈ کپ پوری فائر جو آپ کو سب سے بڑا ایم میچز ہیں ان کے لئے اگر آپ بھی فرمومنس کرتے ہیں آپ کو اچھے میچز پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹیم کو میچز نہیں ملنے آپ ڈاریک ورڈ کپ پوری فائر ان کے لئے آ رہے ہیں لیکن آپ کو پانچ مینے پہلے اتنے اچھے میچز آپ کو ملے کہ اچھے سٹرانگ ٹیموں کے اگنشٹ ملے لیکن جب بھی آپ اچھے ٹیموں کے اگنشٹ کہلیں گے تو آپ کو ایک ایک ایسپوزن مل جاتے ہیں اگلے میچ میں آپ کی فرمومنس اور بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ اچھے ٹیموں کے اچھے پلیئر کے اگنشٹ کرتے ہیں لیکن آپ جتنے بھی اچھے میچز کلتے ہیں اور لاج میں آپ جتنے بھی آپ سے امید رہ کے جاتے ہیں کہ آج کی فرمومنس جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہوگی یہ ہماری جو اگنشٹ ٹیم میں وہ انیس بیس ہے ہماری جیس ہی ہے لیکن ہم اس کے اگنشٹ بھی پرفارمنس نہ دے سکے نا تو وہ پھر بلکر ہٹ کرتے ہیں فوٹبال اوورس کو تو احمد صاحب آپ کی طرف میں تھوڑا سا پہلے آتا ہوں یہ کیا ہوئے اور آپ بھی میچز سارے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ اس پرفارمنس کی کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ پرفارمنس جو سمدھی جا سکتی ہے اس پہ اب بندہ کیا بولے یار ایک مومنٹ تھا جس نے پورا میچ کیپچر کیا میری لئے اور وہ کورنر ان کو ملا رائٹ سائیڈ پر اور ان کا ایتھنگ لیفت فوٹر جو تھا وہ کورنر لے رہا تھا ہم نے وہاں دھیبار کھڑی کی پانچ لوگ کی اور اس کے اندر پھر ہم نے باکس میں رکھے چار لوگ اچھا ہم نے ساری سیٹنگ کی بہت دھیان سے بہت طریقے سے سارے کے ساتھ سب کچھ کو بائی دہ ٹائم فریک ایک لئے گئی تو ان کے پاس باکس میں پانچ لوگ تھے جو کہ ہمارے چار کے اوپر چڑھے رہے ہیں ہمدان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ہمدان صاحب کبھی آپ بھی بتائیے گا کہ کبھی اس طرح سے ہوا ہے کہ جو جو ڈیفینڈرز ہیں وہ مطلب کم تعداد میں ہو جائیں اتنے کم ہو جائیں کہ ان کے اوپر اپوزیشن زیادہ حاوی ہو جائیں مطلب مجھے انگلش فوٹبال سپانش فوٹبال دیکھتے ہوئے مطلب کبھی میں نے یہ سیچویشن نہیں لیتی تو بتائیں کنٹینیو کریں نہیں میری بہت ہی ایک مومن کو کہہا چاہیے نا کیاپچر کیا سب چیزیں کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں بہت جذبے سے کھیل رہے ہیں سب کچھ بہت مطلب ہو رہا ہے لیکن جب آپ ڈیٹیل میں جانا شروع کریں مطلب ایک دم سے آدمی اوڑ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہے بہت محنت کریں دنکال بہت محنت کریں میری کیونکہ آپ نے مجھے میرے دوست آدم کے سامنے بٹھایا ہوا ہے حمدان صاحب نے آج سے تقریباً تین ساڑھے تین ساڑھے پہلے ایک ڈل ہمیں سکھایا ہے کلاشو انائٹڈ میں ان کا سی ڈی بی پروگرام چل رہا تھا کووڈ کا زمانہ کوشنگ دیولپنٹ پروگرام تو وہ وہاں پر ہمارا سیشن کا صبح میں اچھا اب وہ پورا دن گرل ہوتی رہے لیکن خیر ایک سیشن ہمدان صاحب نے گا آپ یقین جانے اس سیشن کے اندر میں نے فوٹبال کے بارے میں کوئی دس یا پندنا چیزیں سیکھی ہوں گی ایک سیشن کے وہ اتنا خوبصورت سیشن تھا مجھے آج تک یاد ہے مجھے آج تک یاد ہے کیونکہ جس طرح کی پرنسپل جس طرح جو تجزیر ہم بعد میں کر رہے ہیں بیٹھے ورہے ہیں یہ پاسنگ لائنز اور وہ شیپ کیا ہے یہ کیا وہ کیا ہے آپ یقین جانے ایک دو گھنٹے کے سارے کے سارے پروسسس جتنی خوبصورتی سے اس آدمی نے مطلب وہ ساری چیز جن کی تھی انہوں نے اور کرین کر آئے ہیں احمد بھائی نے میری زادہ ہی تعریف کر دی ہے میں اس لائک نہیں میں اس جنے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ بیٹھے میں ہیں میں خود بھی ایک استاد رہا ہوں تو میں ایک بہت جنون استاد کے نظر سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وہ چیز پڑھائی گئی سمجھائی گئی وہ ساڑھے تین سال بعد ہی مجھے وہ سیشن گیا گیا میں اس کے پرنسپلز نہیں بھولتا کہ جو چیزیں وہاں پہ سکھائی گئی اور بعد میں کلاسز بھی ہوئی یہ بھی ہے وہ سب تمام چیزیں تھیں وہ دیفکٹ آئیڈیاز سوچے پہ بھی ہیں بہت کیار سے طریقے سے سمجھائے گا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہم یہ چاہرے ہیں سکتا ہے موریشن سلے کے انڈیا تک کے سفر میں ہمیں تو مطلب سنت میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب سفر کرو کے ساتھ دوسروں کے بارے میں سیکھو کے بھی اور ایک دوسرے کو جان ہوگے وہ چیزیں ہیں تو اتنے عرصے میں مطلب حمدان صاحب کی ایک جو ڈرل ہے وہ اس طرح کی پندنہ بیس ڈرلز تو ہو سکتی کچھ نکچھ نکچھ وہ کہہ رہے ہیں میرا نام ناشاہی ٹھیک ہے نہیں حمدان صاحب میں اس کو ایک اس سے کہنا چاہیے میں پیمانہ بنا رہا ہوں اس اس اکسلنس کو کہ یہ اسی لیول پر ڈیلیور ہوتی ہے مطلب میں اپنے استاد کی تعریف خالی نہیں کر رہا ہوں میں پاکستان فوٹبول کے کوچنگ سٹانڈرز کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ کریم کرائے اور شیخ حمدان نے جو چیزیں ہمیں وہاں پر ساڑھے تین سال پہلے سکھائیں تو ہم جیسے اناڑی بھی جو ہیں وہ آج مطلب اپنی ٹیم کے بارے میں یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ غلط ہو تو ہمارے پاس پروفیشنل سٹاف پیٹھا ہوا تھا بنچ کے شاروخ بھائی شاروخ بھائی میں ایک میں دسکلیمر آپ کو دے رہا ہوں میں آپ کو ایک دسکلیمر دے رہا ہوں سب کو میں بطا رہا ہوں میں نے ان بھائی کو پیسے نہیں دی ہیں بغائر لگ رہا ہوگا کہ یہ کلیم بھائی بھی بیٹھے ہیں خیر میں آپ کو اپنے کچھ خیال احمد بھائی تینکیو سو مچ آپ نے اپنے پرفارمنس اور وہ ساری چیزیں تو لیدہ ہیں جو مجھے سب سے تیز آج بودر کر رہی تھی جس کے وجہ سے میرے لیے زیادی دور پر میٹس دیکھنا مشکل ہو گیا تھا اٹریلی کلولس ہمیں نہیں سامن جا رہا تھا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کیا کرنا کیونکہ ہر پلیئر ایک ڈیفرنٹ ٹینجنٹ پہ ہے نہ ڈیفنس کو سامن جا رہا ہے اور آج تو میں نے وہ غلطیاں دیکھی ہیں شارو بھائی میں آپ کو ایک تھوڑے سے فرق بتاتا ہوں اور میں آپ کو کچھ ٹیم ڈائنیمکس بتاؤں گا جو شاید آپ لوگ ریلیٹ کریں اور کلیم بھائی اسی کو ہم آف لائن بھی جب بات کر رہے تھوڑی سی اس کا لینک آ رہا ہے سو دیکھیں ایک ہوتا ہے فورمیشن سٹرکچر ٹھیک ہے جو کہ سٹرکچر کوچ اکثر ہوتے ہیں کہ گیم ٹو گیم کبھی کبھا سٹرکچر چینج کرتے رہتے ہیں کچھ گیم میں بولتے ہیں ہم فور فور ٹو کھیلیں گے کچھ گیم میں بولتے ہیں ہم فور ٹری ٹری کھیلیں گے انسوان انسوان لیکن ایک لارجر آئیڈیا کیا ہوتا ہے کہ وہ شناخت سیم رہتی ہے اور وہ شناخت ہوتے ہیں کچھ ہمارے اصولوں کے بنیاد پر شناخت رکھی جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب اصول کلیر نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں مثال کی طور پر میں آپ کو کیو کی بات کروں ہم ہر ٹورنمنٹ ہار سکتے ہیں اور ہم ہرتے بھی ہیں اس کا بلیم میرے پہ بھی آتا ہے بٹ میں آپ کو ایک چیز کی گواہی دے سکتا ہوں کہ ان شناختوں میں تین چار چیزیں ہمیشہ واضح ہوں گی کہ ہم ہائے پریس کرنا چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ تھرو دے تھرڈز کھیلیں جب ہی بھی بول لوز ہو ہم پریس کریں گے اور ہم جلدہ جلد پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ کچھ بروڈر اصول ہے ہمارے ہم ریزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے فورمیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اصول ہے پرابلم ابھی فیلال کیا ہے کہ I think کیونکہ ایک نئی ٹیم بنی ہے اور ایک تھوڑا سا کنفیوزن ہے between result and long term identity کہ کیا ہونی چاہیے وہ اس وقت ایک بیلنس صحیح نہیں ہوا ہے اور اس سے ہو کہا رہے جب اصول نہیں واضح ہیں تو جب بار بار سٹرکچر چینج ہو رہا ہے اور جب پلئیرز بار بار چینج ہو رہے ہیں تو وہ ڈاؤٹ سکریپ کر رہے ہیں جس طرح سے کلیم بھائی آف لائن بھی کہہ رہے تھے کہ use of butt کھیلا اور پھر ساکپ کھیلا اور پھر clear نہیں تھا تو وہ یہ والی ساری چیزیں جو ہے نا ڈائنیمکز جو ہے نا آپ کے گیم کے اندر ڈاؤٹ ڈالتی ہیں پھر جب چھوٹی چھوٹی ایڈورسٹیز آتی ہیں چھوٹی چھوٹی ایڈورسٹی مثال کے طور پر غلط فاول فرسٹریشن بلڈ ہوتی ہے پھر آپ اوورال ایسے کیم آپ اتنے گیم ہارے ہوئے ہو انڈیا کا جو پورا سفر تھا پہنچنے کا وہ خریپن ہو رہا ہے اوورال وہ جب ساری چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں تو پھر جو بچے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ پھر اقدم سے all of a sudden آپ فوکس کرتے ہیں میں نے ریزلٹ نکالنا ہے آج کا گیم ہے عزت کا سوال ہے یہ اور وہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میری انیلیسس کے اوپر جو مجھے ایک بظاہر فی لگی کوئی شناخ مجھے کلیرلی نہیں دکھی کبھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں مٹ گیم اگدم سے ہم پریس کریں گے کبھی میں دیکھ رہا ہوں راہ عمر کو میں نوٹ کر رہا تھا کہ ہم کب پریس کر رہے ہیں میں خود جاننا چاہ رہا تھا کیا یہ ایسی چیزیں کہ فل بیک ٹو فل بیک پریس کریں گے کبھی وہ رک رہے تھے کبھی ادنان ادنان کھل رہا تھا رائٹ ونگر رائٹ ادنان یاکوب تھے ایف ایم نوٹ رہا کبھی وہ پریس کر رہے تھے پھر وہ نہیں کر رہے تھے پھر راہ کر رہے تھے میں خود کنفیوز تھا میں نے کہہ مجھے نہیں پتا ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ شناخت کا پرابلم ہے یعنی مثال ہے اگر میں چاہتا ہوں ہائے پریس کروں ٹھیک ہے پلئر کوئی بھی ہو سکتا ہے میری آئیڈنٹیٹی سیم رہتی ہے پاکستان نے فلپ فلپ کیا ملٹپل آئیڈنٹیٹیز تھراؤڈ دس ٹورنمنٹ میبی بیر ریلی ٹرائنگ تو فائنڈ آؤٹ یہ میری انڈرسینڈنگ تھی کہ ابھی ہمیں خود نہیں پتا ہم کس راستے پر آگے چلنا چاہ رہے ہیں بالکل میں اس میں نہ ایک نیا انگل ڈالنا چاہتا ہوں بکوز میں نے آپ تینوں کو بھی اس لیے دعوت جی کیونکہ مجھے یہ ہے کہ آپ تینوں جو کٹھا مل کے تین سنسیبل انیالیسز کر سکتے ہیں ہم ایک ایکچول مسئلے کے اس پر جا سکتے ہیں بٹ میں اس سے ایک ایک ٹون سیٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ تینوں کیونکہ میری کلیم بھائی اس سے بڑی آف لائن اس ٹاپک پر بات ہوئی تھی وہ تو اس بات سے گری کر رہے تھے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک سکوڈ موجود ہے جس میں ہمارے پاس اویلیبل اوبر سیز پلیئر دیا ہی تھے ٹھیک ہے اس میں ہم بات کر سکتے ہیں کون ایڈ ہوگا بات وہ آگے کی بات اویلیبل یہ تھے لوکلی بھی ہم نے اپنا بیس ٹیلنٹ کر لیا ہم یہ کافی پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میٹ فیلڈ کے حالات دیکھتے ہوئے صدام حسین کو انکلوٹ کر لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے کلیم بھائی خود بیٹھے میں وہ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ خود انجڑ ہیں وہ نہیں گلتے پہ ایک پلیئر تو صدام حسین آ گیا ہم اگری کر لیتے ہیں مجھے بتا دیں کہ اس کے علاوہ کوئی آپ پاکستان میں پلیئر بتا سکتے ہیں کہ یار یہ آپ کا سٹرائکر ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے میٹ فیلڈ میں وارک کر سکتا ہے یہ یہ ڈیفینڈر ہو سکتا ہے کیونکہ جو میں بھی دیکھتا ہوں انیس بیس کا فرق آپ لاس سکتے ہیں فورڈ میں بڑ یہ نہیں لگتا کہ آپ اس میں پانچ دس پلیئر ایسے ہیں جو آپ کے پاس لوکلی اویلیبل ہے جو آپ انکلوٹ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں یار اب پاکستان کی ٹیم بہت بہتر ہوگی ہے کیا یہ کہنا مناسبہ اور یہ تینوں سے آپ سے سوال ہے بیشے کر کے بول دیں کہ this is the reality کہ this is the best talent we have available for the پاکستان نیشنل ٹیم at this moment in time شارف بھائی میں شروع کرتا ہوں جس طرح آپ نے بات کی اکا دکھا اوپر نیچے ایڈ ہو سکتا ہے باہن لارج نائنٹی پرسنٹ میں ڈائیسپورا اور نہیں جانتا ڈائیسپورا والے لوگوں کو آپ بہتر شاید جانتے ہیں کیونکہ آپ ان کو اس کمیونٹی میں رہے بھی ہیں اس میں ایسپورا والے ہوئی تھے وہ بھی آپ وہاں پہ یہ ایسپورا والے کرنے کوئی اور نہیں ہے مجھے نہیں لگ اوپر نیچے ایک دو کا ہر کوچ کا پریفرنس کے اوپر سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے بٹ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک اور کوچ آئے اور پندرہ نئے پلئر آ جائیں اور وہ پندرہ نئے پلئر پرفارمنس زیادہ بائن لارڈ سکورڈ یہی رہے گا میری خیال سے مجھے نہیں لگتا کوئی اور پیچھے آپ کے ٹینک میں پیچھے پلئر ہے جس کو آپ آگے پش کر دیں گے کلیم بھائی احمد بھائی کیا رہے ہیں آپ دونوں کی یہی سکورڈ ہے مطلب ریالیٹی ہمیں ایک دفعہ ایکسپٹ تسلیم کر لیں اس کے بعد اس کا حل نکالنا سے یہ کہ آپ اس بات سے گری کریں گے دونوں نہیں میں خود تو دیکھو پلئرز برے نہیں ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آرہا ہے کیا خیر کرنا کیا ہے جو پلئرز جو جگہ کو کوشنے آلیڈی ان کو جس پوزیشن پر کلے ہیں ان سے نہیں کلہ جا رہے ہیں یا کوئی ایشو ہے ٹیم کا آپس میں بھی کچھ جو آپس میں میں نے کہا کہ آپ کے ٹیم جو ہے آپ کے بینچ اور آپ کے اندر جب ایک منہ تو ٹیم ریزل نکال سکتی جب آپ کے باہر اور آپ کے اندر جو مائنڈ سیٹ اپ وہ ڈیفرنٹ ہوگا مجھے چیز کا کافی یہ ہے کہ ٹیم پرفارمنس کیوں نہیں دیتے اور کچھ لوگ پاکستان میں بھی ہوں گے کہ وہ اس ریزلٹ سے خوش نہیں ہوں گے کہ پاکستان کیوں جیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری ہو سکتے ہیں ٹیم میں بھی ایسے پیئر جو نہیں چاہ رہے تو پاکستان ٹیم کیونکہ میں نہیں کہل رہا ہوں تو شاید نہ جیتے تو بہتر ہے تو یہ ہمیشہ اگر یہ چیز ٹیم میں ہوتے تو آپ جتنے بھی ٹیم لے ٹیم ٹیم جب تک ہم پیس پیس چیز پیس ٹیم نے ٹیم پیس لیٹ پیس 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 تو درچ نہیں موجودے بھی کہ يہاںhingہamažا اس کوام gallon دن رکلاика سب کا بچہ 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 این RESPE train sons mere hate اس کی ان Riot کی تک تک بچہ 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 نہیں مقلاق ہے اس کا سب بچہ 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 بہر نہیں ہے اس نے گرانڈ کا بچہ 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 بچھ بچہ 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 بدلتا ہے یہ اپنے علیے جو چہہ بچہ بچہ پس ک�데یک 또 موجود ہے اور کنٹرول بھی ہیں پاس کرنے کی صلاحیت بھی ہیں سپیڈ بھی ہیں وہ گرون میں نہیں کر پا رہے ہیں یہ نہیں کہ مطلب آپ یہ کہ گرون میں باری شورج انڈیا ایشلا آپ تو نہیں کر پائیں اب کوئیٹیا گنس کیا تھا گرون صحیح تھا آج اس نے ادھر بھی ریزرٹ نہیں دیا اب آپ کے نیپال کیا گنسٹ جو ٹیپ آپ سپیڈ لیول پہ گریبل پہ ہیڈ ور پہ خط کی حساب سے ہر حساب چاہب ان سے بہتے رہے آپ کو وان اگنسٹ وان نیپالی پلیئر جب آپ کو مل گئے آپ ان کو بیٹنی کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان میں اور کون سا کمزور ٹیم لے گیا صرف بوٹان ہی رہ گیا نا کہ اگر بوٹان کے سامن فرنڈ میں چیز سکیل کے نا تو تب ہی اگر ہو سکتے ہیں ریزرٹ سے اگر نیپال سے نیپال ہمارے جس ہیں ہمارے سے بہتر میں نے کہا نا کہ ہمارے میرے ہوتے ہوئے میں نے چھ میں چیز نیپال اگنس کے لیے نا ان کے ہمارے پر تین میچیز گئے لے تو تین میچ سے آج تک ہم نے نیپال گینست ڈھا رہی نہیں ہے لیکن پچھلے دو میچیز میں سے ہم دونوں میچیز نیپال سے آرہی ہیں یہ نیہ کیا کہ بین کی وجہ سے علاج بات ہے لیکن پلیئر تو مسلسل کئل رہے ہیں جو کئل رہے وہ ٹیم کا حصہ ہے جو نہیں کئل رہے وہ تو میری جیسے میں باہر بیٹھا ہوں جو کئل رہے وہ ٹیم کا حصہ ہے وہی پر فارمز نہیں ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بین ہوا ہے تو پلیئر نہیں کھیل رہے ہیں پلیئر کھیل رہے ہیں تو بین ہونے سے انڈیویشل پلیئر کو نقصان ہی پہنچے اب جو پلیئر باہر سے آئے ہیں وہ آلیڈی کھیل رہے ہیں دیفرنٹ لیوں میں کھیل رہے ہیں لیکن یہ کہ پرفارمس نہیں آرہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ کوچ کی سٹیٹیجی فورمیشن یا ان کے اپس میں انڈیسویٹنگ یہ پلیئر کی بیچ میں جوہنا گروپ سسٹم جوہنا ان کو خراب کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ایک از اگروپ نہیں کھیل رہی ہے تیم از اگروپ انڈیویشل ہر پلیئر کر رہے ہیں لیکن گھرون میں نظر نہیں آرہے از اگر ٹیم نظر نہیں آرہے آپ کو پورے میچ میں ایک مومنٹ نظر نہیں آرہے کہ ایک ٹیم چلی گئے ایک اچھی کمبنیشن بنائی ہے اچھی مومنٹ بنائی ہے کسی نے پاس کے کسی نے سٹ کر کے کسی نے شوٹ مار دی پورے چھے میچ میں آپ کو نظر نہیں آرہے تو مجھے نہیں سمجھ جا رہا ہے کہ مطلب اس ٹیم میں آپ اس ٹیم پر زیادہ کام کرنی چاہیے یہ پوچھ کو ڈیسائیڈ کرنی چاہیے کہ مطلب مجھے کام پہ پوچھ کر میں کیا بتاؤں چھے میچوں میں اگر پوچھ ریزرٹ نہیں دے سکتا ہے تو میں چاہتے کیا کروں کہ اور میچیز دے دو اور میچیز دے دو کچھ تو چنجز تو لے آئیں چار میچوں میں نہیں آئے پانچوے ٹیم نہیں میں فکوی ایک بن کے براہ پانچوے میں چتے پہوی میں آئیں پوچھے مینے ہے ساٹھے پہ 20 یا ساٹھے o کچھ میچ کچھ تو سکھ ہیں بردہ اتنے اچھے ٹیموں میں اچھے گراؤنڈوں میں یہ نہیں کہ آپ غلط گراؤنڈوں میں اچھے گراؤنڈوں میں گراؤنڈ ایک ہی ہے لیکن فضلوامن صاحب سے نہیں ہو رہے ہیں تو newer آپ کو آپ کو learning conception ملے آپ کو ایک خوبصورت ملے جو آپ کو پاکستان میں ہے ہی نہیں جس کو آپ سمجھ جو کارپٹ ہے آپ کو ایسا گرونڈ آج انڈیا میں بنگلور میں آپ کی گرونڈ میں میچے سکیل رہے تھے کھلا بھی تھا اوپن بھی تھا ہر طریقے سے بہتر تھا لیکن آپ نے پرفارمنس دیں گیا اب کیا کہے سکتے ہیں اس پہ تو ہم نے پرفارمنس کی بھی ہمیں سمجھ رہا دی ہے ٹاکٹکس کی بھی سمجھ رہا دیتی ہے اور ہماری یہ کنسنسیس بھی آپ تینوں کے ساتھ بیلڈ ہوگے کہ اچھا اس سے بہتر ٹیلنٹ بھی ہم اس قومی ٹیم بھی نہیں ڈال سکتے یہی ہیں پلیئر احمد صاحب آپ نے بھی میچ دیکھا جو میرے لئے سب سے زیادہ میرے ساتھ سے حیران کن بات اس سے زیادہ پریشانے کی بات ہے کہ دیکھیں ہم نیپال سے پہلی دفعہ نہیں کھیل رہے ہماری جو جنرلی شروع ہوئی تھی وہ نیپال سے ہوئی جو مجھے خوفناک بات لگ رہی ہے ہم نے پہلے میچ میں زیادہ بہتر پرفارم کیا تھا ہم چھے انٹرنیشنل میچ کھیل کے چھے ساتھ انٹرنیشنل میچ کھیل کے ملٹپل اپوننٹس اپنا بیس ٹیلنٹ اکٹھا کر کے اور نظر آ رہے کلی انڈیویجولی بہتر پلے رہے ہیں اس ٹیم میں جو پہلی ٹیم کھیلی تھی پرفارمس نہیں لکھل رہی کیا مسئلہ کے آپ کو نظر آتا ہے کیا ہماری پروچ ہے ٹیکٹکس ہے فارمیشن ہے ویسے آپ کے واضح آ رہی ہے میں ایک سکنٹ کر لے اور آج دن میں سارے ٹیکنیکل ریز کو ایک دن میں ہونے ہیں اب یہ ہماری ہے یا بکر چاہے ہیں اب ہماری میں ہوا لیکن بیچ میں سے کٹ جائے گا اچھا ٹھیک اب بھائی آج دن بھائی اب سپنے سوال سے کنٹیو کر دے سوال تھا گیا طوال یہ تھا کہ سر ہم نے سارا کچھ شروع کیا نیپال کے خلاف آج ہم بارہ نیپال سے مار گئے صحیح شاروخ آپ کو یاد ہوگا کہ چب ہم نیپال کی اگرانس پر ہی دفعہ کھیلے تھے اور بہت اس پر لگ رہا تھا کہ پلیئر پورے دی ہو رہے ہیں ہمارے جو بی ایف جی ہیں جو بگ فرنڈی جائنٹ ہیں ہمارے دللا انہوں نے کھیل رہا تھا میڈ فیلڈ کے ادھر آپ کویا اور بہت ڈومننٹ قسم کی پرفارمنس تھی اتنی امدہ قسم کی پرفارمنس تھی کہ ان فاکت شاید اس میچ میں بہترین کھلاری کا اعزاز شاید ان کے پاس ہی ہے موریشس سے لے کے اب تک ہم نے عبداللہ ایف پول کو باپس ڈیفنسیو مٹ فیلڈ میں نہیں ڈابا جو پلیئر جو کہ کہیں نہ کہیں ڈومنیٹ کر سکتا تھا ہم نے اس کو بالکل ہی سائیڈ پر لگا دیا یہی ایشیو ہمارا اوٹس خان کے ساتھ تھا کہ اوٹس خان کو آپ نے بلکل ونگ پر لگا دیا اوٹس خان کا جب ڈیٹا جب وہ لوگ دکھا رہے ہیں اوٹس خان کی آپ موومنٹ دیکھیں گے اوٹس خان صرف اور صرف انورڈز آ رہا ہے جہاں پر ان کے ڈی ایمز کھیل رہے ہیں یعنی کہ ڈیفنسیو ان کے ڈی ایمز کھیل رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ نے جتے کریٹیف پیرس تھے آپ کی جتے اس پائن کے جو پیرس تھے وہ بینگز کی اوپر کھنے دیا جو چیز بچانے والی تھی وہ آپ نے بلکل اوپن کی گئی نمبر ایک but the larger point happens to be around کہ یعنی شیئر کا کنٹرول کس طرح سے فوٹبال تو گیمی ٹائم اور سپیس کی ہے تو مطلب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جب formation بٹھاتے ہیں کسی بھی طرح سے وہ کبھی بھی مطلب اس کے اندرر normal position ہوتی ہیں کسی کو ہم forward کہہ رہے ہیں کسی کو ہم winger کہہ رہے ہیں وہ کبھی wing back بھی بن جائے گا کبھی کچھ اور بن جائے گا وہ الگ اس کے اوپر ہے لیکن usually جو ہم بٹھاتے ہیں وہ اس لئے بٹھاتے ہیں کہ ہمیں جو ground ہے اس کو cover کرنا ہے opposition کو cover کرنا ہے اور dominate کرنا ہے ground کے ایک ایک چپے کو ہم control کرنا چاہتے ہیں ٹھیک نا so space اور formation کے جتنے بھی debate ہوگی وہ اس حوالے سے ہوگی کہ کیا ہم ہم نے space کو dominate کیا ہم نے اس کو own کیا یا نہیں کیا unfortunately ہمارا جواب بار بار یہ ہے کہ نہیں ہم space کو own نہیں کر پا رہے پاکستان فوٹبال میں کمپوزر کا مسئلہ ڈومیسٹک لیول پہ بہت زیادہ ہے کہ کھلاڑی ہی رش کرتے ہیں اپنا ڈیسیزن ٹھیک نا جب وہ رش کر رہے ہیں اپنا ڈیسیزن اور کے اندر وہ ایک کلانکہ کمپوزر کیونکہ نہیں ہے اممموی طور پہ غلط پاس کھلا جا رہے ہیں ڈومیسٹک لیول پہ پھر بھی چل جا رہے ہیں cover ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ cover انٹرنیشنل لیول پہ بروٹلی ایکسپلوئیڈ ہوگا آپ کی وہ ویٹ میں سے اور آپ نے بار 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 یہی دیکھا ہم جو ہے مطلب ڈیفنس سے پاس نکال رہے ہیں فوروڈ لائن کو مطلب وہ والا پاس نہیں کہ وہ رونگ بول ماری اور وہ چیز کر رہے ہیں اور ایک سیکٹر نہیں وہ والا پاس نہیں ہم تھرو بول کھیل رہے ہیں ڈیفنس سے اپنے ڈی کے پاس سے اور ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ونگر ہے وہ پہنچ جا جاؤ سمت یار اس طرح مطلب کمپوزیر وہ گیم بنی نہیں سکتے اب بار بار ہم کوچنگ کے سوال پہ آتے ہیں کہ یار کیا کوچ نہیں دیکھ رہے تھے ہوتا ہو ایڈنٹیٹی جب آپ ڈیفنس کر رہے ہوتے ہیں ایڈنٹیٹی کے اندر تین چار پانچ آپ کے ستون بہت کلیر ہوتے ہیں ہم شورٹ پاسنگ کر رہے ہیں ہم بول کو اس طرح نکال رہے ہیں ہم کیا نام ہے ڈیفنس جو ہے اس طرح موو کرے گی ٹرانزشن میں ٹورڈ بیڈ پیل ٹورڈ بیڈ پیل اس طرح سے موو کرے گی ٹرانزشن میں جب ہم ٹرانزشن میں ہوں گے تو ہماری کھلاڑی اس شیپ میں ہوں گے یہ آگے آئے گا یہ پیشے آئے گا بہت ساری چیز ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ مطلب جونئر سکول کی کوئی تیم میں وہ اس کے کوچ آئے گئے اور وہ محلے کے بارا لڑکے ہم نے آج پکڑ لیا کھل لیا مطلب this was not international level performance میں international level کیا مطلب یہ تو locally بھی نہیں مطلب کہیں ایکسپٹ ہوتی اگر یہی تیم مطلب national challenge کھل رہی ہوتی مطلب اس کو گالیاں پڑتے ہیں گیا game کھل کیا ہے اور کلیم کی بات میں بہت دم ہے کہ یار اس طرح کی performance جو ہے پھر تو وہ بدزن کرتی ہے آپ کو ایک چیز جو کہ بہت خوبصورت ہوئی اس پورے ایک مہینے کے پیریڈ میں وہ یہ تھی کہ یہ ہر قسم کا opinion آئی ایسے لوگوں کی طرف سے آیا جنہوں نے آج discover کیا کہ جنہوں پاکستان فوٹبول بھی کوئی چیز ہے ایسے لوگوں کی طرف بھی آیا جنہوں بیس بیس سالوں سے کام کر رہے ہیں پندرہ دیس سالوں سے کام کر رہے ہیں پلیئرز نئے پرانے ایڈمنیسٹریٹرز نئے پرانے ڈیفرنٹ کلابز کمیونٹیز بہت بے تہاشہ ایک وہ ایلیمنٹ ایک وہ ایلیمنٹ جو کہ صرف دیکھتی تھی فوٹبول آرسنل مانچسٹری یونیٹی چلسی لیوپور ایک وہ ایلیمنٹ مطلب ملد کلاس اور ایلیٹ کلاس کے اندر تھوڑی سی ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ایڈنس بڑی کہ اچھا پاکستان کے پاس ایک ٹیم ہے یہ کھیل رہی ہے لیکن پھر اس طرح کی ڈیفیٹ کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یا فائدہ کیا ہے کبھی بھی کوئی بھی سپورٹ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کلاس دیکھے گی اور وہ سپورٹ بن جائے گا ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی تو ہم جو ہے مطلب سپورٹ کو ہمیشہ end of our priority سمجھ لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ basic چیزیں نہیں سمجھ پا رہے composure decision making critical thinking بھائی وہی حمدانواری ڈیل کی میں آپ کو دوبارہ سے وہی ریفرنس پوائنٹ میرا وہ ہے بھائی ایک ہی ڈیل کے اندر اگریہ نے وہ چوکور میں مطلب سکوئر میں کھڑا کر آیا اور اس نے اسی کے اندر سے کوئی پندرہ ڈیل دکھا دیں کیا کہ یہ پندرہ ڈیل اس طرح ملکی ہیں ڈائیگنل پہ یوں مارو یہ اس طرح کرو وہ ایک سکوئر کے اندر ہی ہو رہا ہے سب کش ایک سکوئر کے اندر ہو رہا ہے وہ پرنسپل سکھانے مشکل نہیں ہیں وہ ہر گیم فیس کے اندر وہ بہت کلیرلی نظر آجاتے ہیں آپ کو لیکن جب آپ پاکستان کی گیم کا نیلیسس کرنے بیٹھے ہیں کہ یہ کہاں پر کتنے distance پر چوکور بن رہا ہے اور کتے distance پر لائن کھچ رہی ہے پاسنگ لائن کھچ رہی ہے پاسنگ لائن پاسنگ لائن آج بھی آپ دیکھیں آج کے ہماری ستراتیجی وہ یہ تھی کہ ہم نے لیفٹ جو ہے اپنا مضبوط کر دیا عبداللہ دے دیا اس کے پیچھے عوٹس کے پیچھے اچھے چلو بیری گوڈ سنٹر پھر کھلا دسٹرنسز پھر کھلے رائیٹ کوئی پوئنٹ ہمیں یہ نہیں دکھا کہ یار جو ہم پچھتے پانچ چھے ہفتوں سے دیکھتے چلے آرہے ہیں ہم نے کوئی آہستہ آہستہ بہتری دیکھی اس کے اندر کوئی ہم نے اس کی ایولیوشن دیکھی کہ پہلے ماچ میں ہم سے یہ چال خلقیاں ہوئیں اچھلی پہلے ماچ میں چال خلقیاں ہوئیں وہ دوسرے ماچ میں مالیشس میں تھوڑی بہت کور دیں پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہم ریورس گئے اور مطلب اس سے پھر پیچھے ریورس گئے پھر اس سے پیچھے ریورس گئے مطلب انڈیا کا ٹور ہمیں بلکل ہی ریورس گئر پہ لے گیا جو ہم نے بہت کھے ریورس گئے لیکن پورے عرصے کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوا کیا ہے مطلب اگر ان دونوں ٹورنمنٹس کے بیچ میں ٹائم ہوتا ہے تو پھر تو بلکل یہ آگیمنٹ بندی تھی کہ یار نیا کوچ نیا کوچ نیا کوچ نیا کوچ this is not on ورلڈ کپ کالیفائنگ ہمیں اگر ہم نے پہلا جیت لیا تو ہمیں دوسرا مچ مندر آئے گا تو پہلا مچ جیتنا مطلب ہمارے لئے بہت 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 ضروری ہے اس پہلے مچ پہ ہم نے بات کر لی کہ یہ انیس بیس کے علاوہ سکورڈ نے میجرلی یہی رہ گا ہے شاید کوئی میڈلی اس میں سے کوئی آئے ایک آئے دڑکا نکلا ہے می بھی لیکن یہی سکورڈ ٹھیک ہے نا جب ہم بات کر رہے تھے اس دن کلیم نے بتایا آپ سپیسز کے اوپر مطلب کلیم کو انٹرنیشنل پیئر کو انٹرنیشنل کیمپ کے اندر نیشنل ٹیم کا کیمپ لگا وہاں اس نے آ کر ان کو پوزیشنل اویرنس سکھائی کہ کلیم تمہارا یہ جگہ ہے تو اس میں بھاگو گے اس سے آگے تم نے آگے بھی اس سے کچھ نہیں کرنا ہے یہ سپورٹ ہے مجھے یہ چاہیے کوچنگ is an art اور یہ بات ہمیں تھوڑی سی ایکسپ پیڈ لینی چاہیے اور ہر اچھا استاد مطلب ہر شخص استاد نہیں ہوتا کچھ اچھے استاد ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں خود آپ کو بھی یاد ہوگا آپ نے سکول کے بہترین استاد آپ کو ہمیشہ یاد ہوں گے لیکن جو بیکار تھے وہ بیکار تھے ان سے آپ نے کچھ نہیں سیکھایا میں یہ نہیں کہہ رہا شہراد انبر بیکار میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بہترین استاد مارکٹ میں ہیں جو کہ اس ٹیم کے ساتھ اس ٹیم کی مطلب اس کو اس کا تھوڑا سا انجن بنانے میں اس کی تھوڑی سی سپائن بنانے میں بہت کردار اس کا ادا کر سکتے ہیں جو دیفنس اور میٹ فیلڈ کا جو بیس آپ کو سب سے پہلے سیٹ کرنا ہے وہ ہمیشہ مطلب ایک ایک ایکسپیئنس کوچ وہ وہاں سے شروع کرے گا گول کیپر سنٹرل دیفنس اس کے بعد سنٹرل میٹ فیل پھر سٹرائکر وہ پھر اس کے ادگرار بڑھ کرے ہمیشہ پریمیر لیگ میں ہمیشہ جب بھی کمزور ٹیم آتی ہے اوپر سب سے پہلے وہ یہی یہی ان کا فارمل آج سے نہیں ہے بیس پچھے سال سے یہی ہے کمزور ٹیم پہلے سپائن مضبوط کرو پھر ونگ سپر ملکل آپ کی اس پوائنٹ سے مجھے دیکھتو کیا لائے ہوں میں چاہتا ہوں میں حمدان آپ کے پاس آؤں اس چیز کے لئے یہ دیکھیں آپ اور میں اس بات اگری کریں گے باقی سب بھی یہی کریں گے کہ ہمیں بس انڈیویجولی سٹرانگ پلیئز تھے کیا ان کی مین ایشو ہمیں یہ نظر آیا کہ اوٹرس بی فلانگ پہ موسٹلی آئیسولیٹڈ ہے نا اس کا بال آ رہی ہے جب آتی ہے تین تین پلیئر چڑھ جاتے ہیں اس پہ میٹ فیلد ہماری نون اگزسٹنٹ ری ہے موسٹلی میچز میں اور اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ پاکسان گولی نہیں مار ان مسئلوں کا حل پیورلی کوچنگ ہے یا ہمارے پلیئرس کے اندر بھی یہاں پیش ہوا رہے ہیں مدھا ام جس ٹائنگ ٹو ریلی انڈرسٹان کیونکہ لگ نہیں رہا تھا کتنا برا ہوگا ہمارے ساتھ ایک تو یہ چیز ہے کہ ویبیران لکی انہی لٹ اف مومنٹس چانسز ہم نے مارشز والے ٹورنمنٹ میں اچھے خاصے مس کیے تھے مطلب چانسز ہم نے مس کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چانس کریئیٹ ہی نہیں کیا کم چانس کریئیٹ کیا پلس پھر دوسرا ایک اور پرابلم کیا ہے نا کہ ابھی ہم مین ریلائے یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی چانس کریشن ان پوزیشن فیس سے کریں یعنی جب ہمارے پاس بول ہو اور اس میں کوچ یہ فیرال چاہ رہے ہیں کہ ہم بلڈ اپ پیچھ سے کر کے آئیں آگے اور پھر چانس کریئیٹ کریں ان فورچنٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سکورٹ کے اندر اینو چھ سات دائس پورا پلیئرز ہیں بٹ اس برینڈ آف فٹبال کو کھیلنے کے لئے گیارہ کو اس ٹیکنکلی ایبل ہونا چاہیے وہ چیز کو کرنے کے لئے تو پھر چانس کریئیشن اگر ایک پاس اس برینڈ آف فٹبال میں سینٹر بیک سے رائٹ بیک رائٹ بیک سے لیف بیک لیف بیک سے ٹچ خراب ہو گیا گون you start again بال چلی گئی یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم ریلائے صرف ایک چیز سے کر رہے ہیں کہ ہم انہی سے چانسز بنانے کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں ورکر ہے کیونکہ اس کی بہت سارے ریزن سٹرکچرل جو پلئیر آپ کے پاس آ رہے ہیں تو چانس کریئیشن ہماری کم ہو رہی ہے چانس ہم نے مستو کی چانس کریئیشن کم ہو رہی ہے اب چانس کریئیشن اور بڑھا کیسے سکتی اگر آپ پوچھیں سیٹ پیس ایک چیز سیٹ پیس روٹین کتنے تھے ہمارے تھراؤ اوٹ تورنیمنٹ ہم کتنی چیزیں ترائی کرے تھے یہ ایک میجر وپن ایٹیلین نیشنل ٹیم نے ایٹیلین نیشنل ٹیم بے سٹرٹنم آیا تھا انہیں پندرہ گول سکر کیا لارس سیزن فرم سیٹ پیس دیرکل ریدن انٹو گول تیس فیفٹین گول اینڈ تھرٹی فائی اور فورٹی شوٹ ایٹ گول فرم دوز سیٹ پیس سو پر گیم آپ ایک ایوریج لگا رہے ہوں یہ ایک اور ایلیمنٹ ہے پھر ایک ایلیمنٹ یہ کیا ہم اپنے آؤٹ پوزیشن سٹرکچر یعنی جب دوسرے ٹیم کے پاس بول ہے آپ نے نوٹ کیا ہر ٹیم نے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے کیا ہم ہائی پریس کر کے بول کو جیت کے چانس کر سکتے ہیں جب گول ہمارے سامنے کافی سارے فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر میجر ہے ہم نے چانس مس کی ہیں ہم نے اوور ریلائنس کی فوٹبول دیکھیں وہ کوئی بلڈ فوٹبول نہیں کرتے پلیئر نہیں چل سکتا لانگ ٹرم آپ اس کے طرف آ سکتے ہیں برن شورٹ ٹرم آپ کو دوسرے میتھرڈ یوز کرنے پڑیں گے جس سے آپ چانس کریشن پہ آئی ای ہم نے صحیح جواب دیا یا آپ کو سمجھ مجھے پاکستان کا بہت میجر پرابلم نظر آتا ہے بہت شریف میجر پرابلم ویری گوڈ پوائنٹ میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور میں اس میں آپ کو بھی کسور وار ٹھہراؤں گا جب ہمارا ایک 2008 میں ایک بیچ سٹارٹ کیا تھا 2007 کے اندر اور 2007 اور 8 بیچ آج جو ہے وہ گریجویٹ ہو کے فرس ٹیم میں آ رہا اور جب وہ آ رہے تھے بیچ فرس ٹیم میں میں اور اپنے کوچز ہم کوچز کمپلین کر رہے تھے کہ ہمارے پر کوئی سٹرائکر نہیں اور میں نے سب سے پہلے کہا میں آپ سے ایک سوال کروں گا ہمارے ٹریننگ پریکٹس کتنے پریکٹس تھے کہ جس میں ہم پلیئرز کو گیارہ سال کے عمر میں دس سال کے عمر میں کتنے شورٹ آن گول فینشنگ میں ہم ان کو موقع دے رہے تھے ہم نے ہاتھ اٹھا اور ہم نے کہا نہیں دے رہے تھے ہم تو جب ہم شورٹ آن گول ہی نہیں دے رہے ہم ان کو اس ینگ ایج سے گول کے آگے موقع ہی نہیں دے رہے ٹریننگ ڈریلز کے اندر تو ہم کیسے ایکسپیک کر سکتے ہیں تو اب کیا ہو رہا تھا ابھی بھی پرابلم ایک آ رہی تھی میٹ فیلڈرز کی کھیب بھر گئی ہے اب آپ چار میٹ فیلڈر کی سوال کروں گا آپ نے کتنے شورٹس گول مارتے تھے ایدھر انڈیویجول پریکٹس یا سیشن جو آپ بچپن میں کرتے تھے پاکسان میں کتنے پلینوں کے پاس گراؤنڈ کیا ایکسس آویلیبل ہے ان میں سے کتنوں کے پاس فوٹ بول آویلیبل ہیں فینشنگ کے سیشن کے اندر میں ڈسکس کنا چاہتا ہوں مجھے بلکل سمجھ نہیں لگی وحید کے ساتھ آپ نے بھی کام کیا وحید کو سیکن آف ملایا جاتا ہے جب حسن برشیر کو اتارا گیا اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں وحید کو دوبارہ سبسیٹیوٹ کیا جاتا ہے اور شاہد دوست آتے ہیں فوٹبال میں یہ آپ صرف اس سیچوئیٹن میں دیکھتے ہیں جب یا تو پلیئر انجر ہو گیا ہے یا تو سیچوئی سیچوئی رون آپ کے اندازے میں کیا ہو ہے کیونکہ لگ تو نہیں رہا تھا کہ وحید وز انجر آئی کنوٹ آنسر ووٹ اس گوئنگ تو شہزاد سرز مائنڈ میں جو ایک پوسیبل اس کے ریزننگ آپ کو دے سکتا ہوں میں ایسے کیس میں صرف ایک ہی کیس میں ایسا کرتا ہوں اگر آپ انجری نکال دیں وہ کی ایو کے کیس میں اگر وہ بھاگ نہیں رہا اور پریس نہیں کر رہ اور کھڑا رہ خالی تو میں بولوں گا کی ہماری صرف اس ٹائم ہوتا جب کوش شدید گوس آج جا اگر بھاگ نہیں رہا میرے کیس میں بھاگ نہیں رہا وہ گول کے آگے سے گول مس کر سکتا ہے صرف صورت میں دوں گا جب وہ لیک رس پیس رنگ اور نائن آگر رنگ دی 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 اونلی کیس جس پر میں سوڑا سا یا تھوڑا سا کسی کو مطلب ذمہ دار کو چاہے وہ فیدریشن کی طرف سے ہو یا اس کے دپارٹمنٹ کی طرف سے ہو تھوڑا سا اس کو ساکرلوجکلی ای تنک اس بچے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ڈپریشن جو 6-7 سال کا عصہ گزرا جہاں پر فوٹبال نہیں ہو رہی سب کچ یہ جب اچھا ہے یہ مطلب سٹار کے طور پر بھر اس کا اتنا جلدی ڈیکلائن ہوئے پروفیشنل فوٹبال کھلتے ہوئے یہ تو سسٹم کے اندر موجود ہا کہیں نہ کہیں this is also reflective of a deep deep depression that we kind of need to think about as well کہ ان بچوں کی اوبر کیا گزر رہی and just to get inside their heads and then maybe you know to try and help them out کہ اس کی کیا انسیکیوریٹی ہے کس وجہ سے نہیں کھل پا رہا ہے واہیت کو ہم نے I think جب Nepal والے matches ہوئے تھے پری 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 اس کے باد ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ اس کا he was off was completely off مطلب مجھے یہ لگا تھا کہ اس کا ڈیکلائن بہت زیادہ ہوئے بہت زیادہ ڈروپ ہوئے اور اس پورے ٹور نے مطلب وہ چیز کنفرم کی ہے کہ وہ ڈیکلائن ہے وہ بہت شاہ پر کیوں ہے وہ ٹیلنٹ تو تھا اس بچے میں مطلب کیا ہمدان صاحب اگر اس کو باپس نے رہتے ہیں کراچھ انوائٹڈ میں تو کیا ہمدان صاحب اس کو ریابلیٹیٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے میں جس آسکنگ قویسٹنز کی یہ ایک وہ پوائنٹ ہے میں چاہوں گا کہ کلیم اللہ بھی جواب جیس پر سا سوڑی بلک میں چاہوں گا کہ کلیم اللہ بھی اس پر جواب دے کیا رہا ہے کیونکہ آپ اس پوزیشن میں بھی کیلے چکے ہیں اصل میں بات یہ ہے نا کہ پوچ کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک اچھے لیول کا ملی گئے ملائشہ میں گیا ابھی ریسیٹ دی میں اس ساتھ سٹرائکر کیلائے اس میں قوالٹی ہے اس میں لیف رائٹ دونوں رننگ بھی کرتے لیکن ان کی کونفیڈنس کیوں لوس کیا گیا مجھے کوچ سے سوال کرنا پڑے بہت بڑا ایک پلیئر آپ کو ینگ ایج میں مل گئی اس کو اتنا آپ نے دی پلائن کیا ہے کہ وہ پلیئر اب آپ اس کو دوبارہ چینج کر یہ سارا صرف یہ کہ آپ نے ان کو کونفیڈنس دی لیے ان کو آپ نے اس سٹار نہیں سمجھ جب تک آپ ایک پلیئر سٹار امرتے ہیں تو لازی بات ہے کچھ نخرے کرتے ہیں کچھ ایسی ٹریننگ کرتے ہیں جہاں پہ آپ بوسا ضرور آئیں گے لیکن ایک پلیئر کو بلڈ کرنے کے لیے خود بتاتے ہیں کہ یہ پورا کوش کے ساتھ سٹار لیکن آپ پلیئر کو اتنا ڈیکلین کیا ایک اچھے پلیئر پہ بڑھتے ہیں تو آپ ان کو کونفیڈنس دنی چاہیے بے شک وہ گول نہ کر سکے دیکھو ایک پلیئر کم عرصے فوربال انٹرنیشنی لیے صرف انڈر نائنٹین کیلنے ڈارے کوئی نیشنی ٹی میں نیشنی ٹی میں کلنا کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کا ایج ہو نائنٹین اور پونٹی ایرز تو آپ اس پلیئر کو ایسے موقع پر اس کو کلانا ہے تاکہ وہ بوسٹ ہو جائیں اگر اس میں نیپال کے مالدی پر آگے ایک گول مس ایک گول مس کرنے کی سزا اس کو آج سک مل رہی ہے تو میں سمجھ سا ہوں یہ سب سی بڑی ناکامی کوچ کوچ اس کو سزا دے رہی ہے لیکن کوچ اس پلیئر کو سزا دے رہی ہے اس کو خراب کر رہے رہے میں آپ کو پلیئر بتا رہا رہا کوئی پلیئر خراب نہیں ہوتا اگر کسی پلیئر میں کوالٹی ہو اس پلیئر نے پچھلے جو بھی میچ اس کیلئے تو اس پلیئر نے ایک بھی پرفارمنس نہیں دیئے ایک بھی ڈریبل نہیں کیا ایک بھی شوٹ نہیں مار رہا کیا ہے کہ کوچ کے ساتھ صحیح نہیں کوچ اس جو طیلنٹ ہے اس کو صحیح طرح ساتھ کیا کر رہا ساری ذمہ داری جو اگر اگر پھر مل گئے انڈر نائیٹین کے ان کو اچھی جگہ پہ آپ اس کو کھلا دے آپ بے شک کہ رہے آپ فرینڈیز میچیز ہیں کل آپ کی ایک چیز یہ ہے کہ آپ ٹی میں سٹرائکر بھی نہیں ہے اگر سٹرائکر ہو تو بندہ کہیں کہ میرے پاس ایسے بیسٹ آکشن آئے کہ کچھ بھی نہیں اس لیکن اس پلیئر کی کونفیدنس نائیٹ لین کر لیا کہ پلیئر آپ خود نہیں چاہتا کہ میں نیشنل ٹی سے کل ہوں اب وہ چاہتا ہے کہ میں بیٹ جاؤ اس کا منٹ یہ بنا دی ہے کہ وہ بنچ پہ بیٹھا رہا وہ خوش ہیں کلے پہ خوش نہیں تو یہ کوچ کی غلطی ہے پلیئر کی غلطی نہیں پلیئر اگر بینچ پہ خوش سے جاتے نا تو سمجھو کہ کوچ کوچ کے ساتھ خوش نہیں تو یہ بہت میں مطابق یہ غلط بات پلیئر کو بہت کم عرصے میں اس کو خراب کرنا یہ کوچ کی ذمہ داری پلیئر خراب کیوں ہاتے بھائی اچھی پلیئر آئی ایک حد تک اگری کرتا ہوں ایک تیسر انگل سسٹم کبھی ہے شاروخ سترہ سال کا لڑکا اٹھارہ سال کا لڑکا جس کے وہ ایرز ہیں جہاں پہ اس کو ریگلر فٹبال کھیل لی ہے اس نیشنل ٹیم کے لاوہ نیپال کے لاوہ وحید نے کتنی فٹبال نہیں ہو رہے پوسیبل ہے اس سے اتنا کانفیڈنس ان میں بھی کم ہوگا جس کی بجے سے کوچ کو بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ کانفیرن نہیں ہے اور کانفیرن نہیں ہے تو کوچ نے بھی پوسیبل پوسیبل ہے میں اس کیمپ میں نہیں ہوں میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا گزرائے کیمپ ان سارے چیزوں کو لے کبھی کبھی ہوتی ہو کہ میں آج سے تین سال پہلے یہاں پہ ہوں تو وہ یہ تینوں elements ہیں بھٹ اس کے اندر سسٹم بھی کسوروار ہے اس کے اندر player بھی کئی کئی کسوروار ہے ہلکے element پہ اور پھر yes coaching staff environment ساری چیزیں کسوروار ہیں progressive years کے اندر سترہ اٹھارہ انیس یا انیس بیس اکیس جو بھی ان کی عمر ہے لاز تین سال میں انہوں نے کتنی فٹبال کھیلی ہے پلیز آپ یہ وعید سے بھی پوچھئے کتنے training sessions کی ہیں وہ training session نہیں جو صبح انڈیویجولی کرتے ہو فٹبال ایک اس طرح game ہے جہاں پہ team dynamics اور وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ بھی miss ہوا ہے ان سے ایک major part miss ہوا ہے ہم ایک گھنٹے کے مارک کی طرف بھی آرہے ہیں تو میں نہ تو وہ problem آپ کو 6 مہینے میں result دے گی نہ تو وہ جو ورلڈ کپ qualifier جو اس قومی ٹیم کا target وہ پورا کر سکتی ہے اب آپ تینوں سے سوال ہے اور میں رہوں گا کہ کلیم بھشک آپ اس پر پہلے رائے دے دیں اپنی یہ سکوارڈ ہے اس میں ہم اکٹوبر تک آپ کو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ اس حالات میں جب آپ نیپال کو نہیں حراب آرہے اور جو ہماری قسمت رہی آپ کو سٹرانگ ٹیم ہی ملے گی آپ کو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ اب ہی تو آپ گول ہی نہیں مار رہے سب سے پہلے تو یہ ہے سب آپ کا مین ایشو جو آپ مین ایشو دوسری سب سب بڑی جو ہماری ایشو ہے وہ ٹیم کی ٹیم جو اینا فورمیشن جو نہیں بلٹ ہو رہی ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے تو یہ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ پلیئرز آپ کو نیشورٹی میں ملتے جس کو آپ پاس نہیں سکھا 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 کچھ کا کام پہ نہیں ہے پہ پاس سکھا سکھائیں یا کچھ سکھا سکھا دیں کچھ کام 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 صرف یہ کام سکھ بتا دیں سٹریجی بتا بیننگ بتا ٹیک ٹکٹکس بتا یہ آپ پہ کام بی تاری کام پس بخ پہ سکھا کام ک بتا ہوئی چاہیے کہ یہ ایک ہی team ہیں اور اسی ساتھ آپ کے مطلب کو اختڑ ہوگی شب سے اختڑا اچھی مطلب کو اچھوڑا تاکہ اچھوڑا تاکہ اچھوڑا ملے چاہیے جلد اندرین کے پاس فیٹ ہوگی اور اس کی کے لیے انگل کو چند ہیچے ہیں جی کہ آپ کو دباری پراؤیر ڈیسٹران ملتے ہیں اس کا نشان پر حالی آپ کو کوئی حقا 저مارد کیونکہ جب تک آپ کے لوپوں پیشنشے جائیں کے پڑے پڑےال کرہے ہیں میں تمام کی نمی себیبی میں ordlot ہے اس طرح چرار پڑے کرتے ہیں اور جانب کچھ پڑے والا میں آپ کے چکے گئے جیب میں ک holes پڑے رہے ہیں ہم لکل پڑے دیکھوں کے پڑے جانب پڑے لکل پڑے بہتر پرفارمنس دے سکیے آپ کے کام آجیے اس سے ہزار گناہ بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے فرینٹل میں چیز کہا دینا ہے میرے شال سے جانے چاہیے اور میاں کوچھ کے ساتھ جانے چاہیے اور کھوڑا نیاد لوکل چینلڈ پر ساتھ اکھٹا کرنے ہیں لازم باتیں جو آپ کے ڈیشمنٹ پر وہ آلیڈی فرمشنی لگز میں کھیلنا ہے وہ آپ کے بعد میں آپ کے مجھے سارے نظر آتے ہیں کہ اس پر کیا سٹندر ہے کیا کارٹی اس کے اندر ہے یہ کوچھ کو دیر کوچھ کو اس کو دیرے لائز کر کے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے زیادہ اس کا نظر آتا ہے کہ میں کھاں پہ کلا سکتا ہے جب بہر کوچھ مجھے دیکھتا ہے تو مجھے دو پیشن بڑھا جائیں آپ نے لائٹ و رائٹ و این سے کہلنا ہے وہ لائز ہی بھی دیکھتے ہیں اس کو سمجھ آجاتے ہیں اس کو بھی انگیج کریں لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے ان کو اور بھی میچز دینے ہیں فرینڈلیز چاہے آپ کو فرینڈلی میچز سب پہلے آپ کو اس ٹیپ پہ زیادہ ورک کریں آپ ان پہ ورک کریں پر کریں میں آپ کو بطا دوں اگر اپنے سارے فری سیزن اگر وہاں پہ اگر یہ لوگ وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ کریں ہاں پہ آپ کو ہر ڈیفرنٹ کٹریز کے کلپس لیشتر ٹیم کے پلیئر لیشتر ٹیم کے پلیئر لیشتر ٹیم کے پلیئر اگر یہ میچز کلیں گے جب تک یہ میچز کلیں گے جب آپ پاس میں دے رہیں کچھ سکھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا جب تک یہ میچز نہیں کلیں گے اور فرمیشن ٹیک نہیں کریں گے پلیئر کو جو ہے نا زیادہ میچز کی ضرورت ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی آپ کے میں اگر ایراک لیگ میں کل رہا ہوں یا ایو ایس لیگ میں کل رہا ہوں تو میں ایک سال میں کم سے کم 35 میچز کلتا ہوں کمپیٹیٹیو تو یہ بہت بڑی ایک سکیار ہوں ہمارے نیشنل ٹیم ٹیکل پر کیا بڑی ایس لیگ پیر سال میں نہیں کرتا جیدہ دائی مچز کلتے ہیں پانس اچھی ہیں پانس اچھی ہیں بہتر آپ کو جو ہیں ایس لیگ پر سکتا ہے اگر یہ وہی سسٹیمیٹک پروبلم ہے جس کو پر ایک انفرچنیٹلی جی جی یہ سسٹیمیٹک پروبلم تو ہے اپنے آپ کے طرف اینڈ پر آتا ہوں کیونکہ میں آپ پر کوچنگ پرسپیکٹی بھی لیتا ہوں احمد آپ کی کیا رائے ہے اور ذرا مختصر سے بتائے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ بھائی آگے لئے چھ مہینے میں کیا کرنا ہے بھائی سٹیٹ ٹو دے پوائنٹ کہ بھائی یہ کرنا چاہی مہینے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے متھے مار لیں گے یہ چھ مہینے کا ہی ٹارگٹ ہے تو نمبر ون اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں کوچنگ ویلیوز آپ کی کیا ہیں ٹیم کے اپنی ویلیوز کیا ہیں وہ کیا ریپرزنٹ کر رہی ہے کیا نہیں ریپرزنٹ یہ بہت کلیر ہونا چاہیے اور ای ٹھنک کلیم کے آئی ڈیا کے اندر بہت جان بہت جان کلیم کا آئی ڈیا یہ کہ جو لوکل لڑکوں کو جو بھی آپ کی بیسٹ راپ نکلتی ہے انٹرنیشنلی جو بھی کھیل رہے ہیں کلپس کے اندر پروفیشنلی ان کو تو آپ بھلا نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ تو ان کا تو دیہاری لگی گئی ہے ان کو تو روز صبح اٹھ کے ٹریننگ پر جانے ہیں روز وہ مطلب ٹریننگ کر رہے ہیں روز اپنے کوچس کے پاس ہیں مطلب ہفتے میں میچ کھیلیں گے بغیرہ 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 ان کی اپنی وہ ایک پروفیشنل دلگی ہے جو پروفیشنل سسٹمز میں اس طرح سے نہیں ہیں یعنی کہ جو لوکل ہی ہمارے بچے کھیلتے ہیں ان کی آپ ٹیمیں بنا کے لے جائیں دو اگر آپ کے پاس ایک پول ہے آپ جو بھی اس وقت کھیلتا لوکل کیمپس میں جو بھی تھا آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی دو ٹیمیں بڑا جائیں لے جائیں یا پچیس کا ایک بڑا سکار ٹیس کا ایک بڑا سکار لے جائیں اور جا کر ان کو تھوڑا سا ان کی بیسکس کے اوپر کام کریں کہ یار یہ ہے تمہاری تمہیں یہ کرنا ہے کریم کی وہی باری بات کہ ہفتے میں اگر دو میچ کھیل رہے ہیں اور دونوں دفعہ اگر یہ مطلب چماٹے کھا رہے ہیں اور یہ کھا کھا کے مطلب اس کے بعد پھر ان کو سیکھنا پڑا تو ان کو اسی طرح سکھائیں لیکن ان کو ایک ایسے سٹانڈرڈ پہ لے کے آئیں وہاں سکھائیں جہاں پر وہ مطلب کچھ فائدہ کر سکیں بہت ممکن ہے کہ چھے مہینے کے بعد بھی ہم زیرو پہ کھڑے ہوں لیکن ان بچوں کا یہ جو چھے مہینے کے اندر یہ جو چھے مہینے کے اندر یہ جو چھے مہینے بنتا ہے کیمپ کارٹ ترکی کے اندر ترکی ہو سکتا ہے بہت سے اور ممالک بھی ہو سکتا ہے عرب ممالک مطلب کاری ترکی اوپشن نہیں ہے پوائنٹ بھی ہی کہ انٹرنیشنل ایک ایسی جگہ جہاں پر پروفیشنل انوارمنٹ مل سکے پروفیشنل ٹیمز مل سکے پروفیشن مل سکے پروفیشن مل سکے جو کہ ان کو مطلب ریول ان کا اوپر تھوڑا سا کھے چھے پروفیشن ہمیشہ کھے چھے گا ٹیلنٹ کی ایک سیلنگ زیدور ہو سکتی ہے لیکن پروفیشن بھی آپ پر کھنچتا ہے سو ان دوس ٹرمز ایسی جو بہت انٹرسنگ کسیب کے ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہم بائی دے ٹائم ہمیں ورلڈ کپ کولفائز کھیلنے تو تھوڑا ہماری جو پلیئرز ہیں وہ منجھے بے اور نکلیں گے آئی تینک بیسٹ چاکری آخری سوال اور یہ حمدان آفسر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں سامنے ایک بات کی میں آپ پر یہ بتا دوں کہ ہمارے جو پلیئرز جو ابھی آپ کو کرنٹی نیشنٹ ٹی میں مل رہے ہیں یہ آپ کے پلیئرز جو آپ کی کھیل رہے ہیں ان کو کوچنگ سٹاب میں یا ڈپارٹمنٹ لیول پہ ان کو کوچنگ جو میں پاکستانی کوچنگ تو میں دیکھ رہا ہوں مجھے ہر کوچیز کا اندازہ ہر کوچی کے ساتھ کام کیا ہوئے میں نے آلیڈی کام کر چکا ہوں لیکن پھر وہاں پہ باہر جو ایکسپیرنس ہے یہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ لپٹاب میں دیکھے کمپیوٹر میں دیکھے پھر گرون میں آکے وہ آپ کو سیشن کراتے وہ تو آپ کرا دیں گے کہ کون کے ساتھ ایسے جانا ہے جیسے میسی جا رہا ہے اس طرح جا رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں بتا کہ کس سپیڈ لیول ہونی چاہیے کس سپیڈ سے جانا ہے ہم بال روکتے ہیں بال سٹاب کرتے ہیں پھر پاس دیتے ہیں میں اس لیے یہ بار بار کوچش کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میچز کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب لوکل پہ یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں لوکل ٹیموں کے ساتھ میچز کرتے ہیں تو وہ آپ کی سپیڈ لیول ختم ہو جاتی ہے انٹرنیشنل میں سپیڈ لیول ہوتے ہیں آپ کو تو خود نظر آ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ون آگیس ون بیٹ نہیں کرتے ہیں لیکن میں آپ تیم پلیئر کو بیٹ کرتے ہو لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ سپیڈ زیادہ ہیں کہ جب آپ کنٹرول کرتے ہو آپ کے سر پہ تیم پلیئر آ جاتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتے کہ کیا ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہ لوکل جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوچیز ہیں اس نے ہماری لوکل فٹبال کو تباک کیا ہوئے کیونکہ ان لوگوں نے کبھی پلیئر کی اپرومنٹ مجھے بتا دے کہ کوئی کوچ کہیں کہ میں نے اس پلیئر کو بنایا اور دنیا میں جا کے دیکھ لیں اس کے کیا ریزرٹ لیکن یہ ہے کہ وہ پلیئر خود اندر سے بہت جب تک ہماری سپیڈ لیول ٹریننگ نہیں ہوتی موڈرن ٹریننگ تب تک آپ کی فٹبال بیلڈ نہیں ہو سکتے مجھے بتا دے کہ کوئی ٹیم کہیں کہ میں نے ان کی جو فٹبال بائر سرنڈر کی کرائی ہے اور باقی جو ٹیموں سے وہ سپیڈ ہے سپیڈ ہے یہ ہماری جو اس لئے میں کہ میں کہ بائر جب ان کو سپیڈ لیول ٹرکی میں تو جب یہ میچیز کہلتا آگے دوسری ٹیم تو ان کو تب ان کو سپیڈ لیول کا میچیز مل جاتا ہے سپیڈ لیول کے پلیئر مل جاتے ہیں تب ان کو تب کمپیٹیٹیو ٹیم مل جاتے ہیں تب ان کی ایکسپوزر بڑھتی ہیں ان کو اپنے فٹبال پر یاد آ جاتا ہے کہ میں ہوں کیا چیز جب تک ان کو اپنا سمجھ نہیں آتا کہ میں ہوں کیا چیز تب تک پلیئر بہتر ہو ہی نہیں سکتا اب میں بتا دوں کہ میں یو ایس میں میں چلا گیا تو وہاں پہ جب میں نے ٹریننگ کیا آپ یقین مانیں تو میں ان کو دیکھ میں نے کہا یہ اتنے بڑے سٹینڈر کے پلیئرز ہیں میں پاکستان کے بیش پلیئر تھا میں نے کہا میں اسی کیا پلیٹی ہوگی یہ وہ اتنے کلاس کے مطلب ان کی سٹینڈر لیول اتنی سپیڈ تھی کہ میں ان کے ساتھ تینڈر نہیں کر سکتا تھا میں سریعی بتا دوں کہ میں ان کے ساتھ ایک بھی تینڈر سیشن جو ہے ان کے ساتھ نہیں کر سکتا ان کی جو 5 against 2 5 against 2 10 yards کے اندر اتنی کمیٹیو جگہ میں میں ان سے بال نہیں لے سکتا تھا اتنی سپیڈ تھی اتنی سپیڈ آپ ایسی کی چھوڑ دے میں کہتا ہوں کہ اس کی جو مل ایسی جو آلیڈی کوالیفائی کر چکی مل ایسی تی جو عام سنڈر لینڈ کے اگنسٹ کیل ہیں جب سنڈر لینڈ کے اگنسٹ 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 فرفارمس نے دی ہیں اس کا مطلب ان کا ٹریننگ سپیڈ لیول اتنی اچھی ہے کہ وہ اگنسٹ انڈر لینڈ کو جینا ہار لی نیوکاسل کے اگنسٹ ڈرو کھیلیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب تک آپ سپیڈ لیول کی جو ٹرین نہیں ملتے لوکل پر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے انٹر ہمارے ہمارے آج سوکم اور آپ سے اس پرسپیکٹی سے کرنا ساتھ ہوں آپ اس پوزیشن میں آپ کوچ ہیں ٹھیک ہے آپ کی ٹیم نے کارت کر دی جو دی دی چھے مینے آپ کے پاس ٹائم میں جیت ہے اور یہ نہیں میٹر آپ نے بری فٹبال کھلنی ہے آپ نے لانگ کھلی فائد جی یہ اکٹوبر ہے تو آپ اس کو چھوڑا کم کر لیں چھے مینے جولائے آگست سپتمبر سر تین مہینے رہ گئے آپ اور مرنے کو اور مشکل کر ریزلٹ چاہیے رائیٹ کو ابجیکٹیو پتا ہے ہم اس کو بیکورڈ بر کریں آپ کو جتنا جل کن چیزوں مل سکتا ہے آپ کے سیٹ پیس ایک سیٹ جاتے کیونکہ ایک گول مومنٹم چینج کر دیتا ہے گیم کا اگر آپ نوٹ کریں کہ جس طرح سے جبوٹی کا گیم یا کوئی بھی ہمارے گیم گیم ایک گول کمپلی گیم چینج کر دیتا ہے تو آپ سیٹ پیس امپورٹن بنتا ہے تو ایڈ بیکم سیٹ پیس امپورٹن کہ بھلے ہم اگر اچھ نا بھی کھیل رہے ہوں ویر ایک سیٹ سیلی سولد ویر نوٹ کنسی دن وی ہی سیلی 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 اور یس دیت سیلی اس کے علاوہ میں کچھ کر سکتا ہوں ان تین مہینوں کے اندر میجر لی جو میں کلین کے بات سے اگری کرتا ہوں کہ آپ میچ ایکس پوزر اور پھر آپ جو بھی چیز اس گیم میں اچیف کرنا چاہ رہے ہو نا دی آئیڈیل گیم ان کوچ کے ہیڈ میں یہ کہ ہم اس ورلڈ گیم میں حاصل کرنا چاہتے ایک گیم اور ان لازلی سائی 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 لوجی کلی 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 کس سائی دیل کریں اس چیز کو اگر اگر نے اس چیز لے لیا تو وہ ہمارے فائدے میں نہیں آئے گا سو دیر ایس بی بی ایلنس اف ایموشن اور وہ ساری چیزیں بیلڈ ہوتی ہیں جب ہم ریگلرن لی کچھ سات گیم کھلیں گے ایس کوچ کچھ ہٹتے ہیں کینے کرتے ہیں میرا خیال کلیم اور میں تو اس چیز پر اگری کر رہے ہیں کہ کوچ کو بدلنا چاہیے آپ کا کیا اپن یہ ہے اس کے اوپر کلیم آپ شورٹ ہے تو آپ continue کرنے دیں انہی پلیئر کے ساتھ continue کرنے دیں جو بھی ان کا relationship بنا ہے آپ ان کے staff میں مزید additions جسے ان کا workload easy ہو جائے this is just my view deeply اگر آپ میرے سے بعد میں پوچھیں اور reasons کیا ہیں کہ کیوں ان کو continue ہو چاہیے long term there can be question mark but i don't think world cup qualifier تک ابھی change کرنے کا time ہے وقت چلا گیا میں چیز بتاتے دوں حمدان کی بات کو اگری کرتا ہوں میری بات یہ ہے جب تک آپ کے لوکل کو جو ہیں میں وہی کہ جب تک آپ کے لوکل پیر ساتھ اب شہزاد آنمر پاکستان میں نہیں کہ وہ اچھا کوچ نہیں ہے میں اس کو مانتا ہوں آج کوچ ہے لیکن پروفیشنل مجھے بتا دیں اس نے پروفیشنل کھین ٹیموں کے ساتھ کام کیا کہ اس کو ایک ڈرنیشنل سٹیج پہ اس کو لے کے جا رہے ہو آپ کے پاس وہ کوچ ہونا چاہے جس آپ کوچ کے ساتھ سال پھ پانچ سال پھ تو آپ کو ڈیزرٹ نہیں دے سکتے کیونکہ مسئلہ یہ ہے آپ کوچ سمجھو کیا لیکنس پتائیں اس لوکل لیز میں کیا لوکل انٹرنیشنل لیول پر کیا ایک سوائے نشتر فکر پانچ میچیز کلا اس کیا انٹرنیشنل کیا کس نے کبھی بیرن کے ساتھ کام کیا انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ نہیں اس نے کبھی چینہ کے ساتھ کام کیا نہیں آپ نے لوکل پلیئرز کو لوکل کو جیئے آپ کمزور ٹیم ہے کمزور ٹیم وہ کمزور کوچ جو گیا فٹبال کیا سب ٹھیک ہو چاہے کمزور ٹیم کو بڑی کوچ چاہیے تاک اس کو فٹبال کو دی کر سکیے آپ شہزاد روار کے ساتھ لوکل ٹیم کے پر آپ کو شہزاد روار کا zero ایکسپیرینس ہے مجھے بتا رہے کتنے عرصے سے نیشنل لیگ لوکل پر کوچنگ ایک اکیڈمی کا کوچ آپ اٹھا لیں پاکستان اس بات پہ ایک گیاد آئی بات کے صاحب جب بریزل گئے تھے شہزاد ٹرین کرنے کے لیے وہاں پر نوگیہرہ کے پاس تو جس طرح کیا نام ہے حمدان صاحب نے ہمیں پھیج دیا بچوں کو سکھانے کہ جاؤ جا کے سب سے پہلے تو انڈر ففٹین اور انڈر کوچنگ پروسیس پورے کرو اور وہ ایک بہت ایک ایک بیلیوبل پروسیس ہے جس کے اندر ہر کوچ کو اس میں سے گزرنا چاہیے کیونکہ آپ کا ذہن کلیر ہوتا ہے پروفیشنل تو پوائنٹ یہ کہ وہاں سے نکل کے ایک یوت کوچنگ کے جاب میں سے نکل ہم پروسیس تھوڑا سا ایک اشیو ہے نہیں بات یہ ہے انڈیا ان کے پاس اتنے ایک پریئر ہیں اور اتنے پروفیشنل کوچیز کے پاس ہیں انڈیا کے پاس ہمارے سے بہتر پریئر ہیں انٹرنیشنل ایک پاس زیادہ ہیں اس کے پاس بائر کا کوچ کھڑا نیپال کوچ بائر سے لیا ہو ہے ہائر کیا ہو ہے آپ کی ہر جو آپ کے سا پاس بائر کی کوچیز ہیں لیکن آپ لوکل کوچیز کے ساتھ آپ نے پچھلے پندرہ سال شہزادہ نور کے ساتھ کام کی ہیں آپ نے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی شہزادہ نور کوچ تھا نوگیورا کوئی اختیارات نہیں تھی یہ مجھے ہنڈڈ پرزن پتہ ہے میں آلی ڈی اس کپ دیکھیں تو آپ کو صرف ازمینیجر نظر آئے تو آپ کو باہر کی اتنے بڑے سٹارز پلیئروں کو اکھٹا کیا نا اوٹیش آپ کو بولو آپ کو کام کرنا کیسا لگا تو آپ کو کہ پلیئر آج تک سمجھ نہیں آرے ایک میچ میں میڈ فیلڈ ایک میچ میڈ سٹائکر ایک میڈ کو کوئی 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 بلکل بلکل اس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اللہ سمدھان آپ پر کوئی لاس کومنٹ ہو اس سوالی نشانت بہت سارے پاکستان کی ٹیم پہ پاکستان کوچنگ سٹاف بہت سوال یہ نشان ہے ٹائم چھ مہینے کا ہے اس میں کیا ہوگا یہ تو آگے جا پتا چلے گا بہت شکریہ آج ٹیون ان کرنے کا حمدان آپ کا شکریہ احمد بھائی آپ شکریہ کلیم بھائی آپ شکریہ